نم لکھت میں سے کون کون سے سنخیہیں اپرمے ہیں ہمیں اپرمے سنخیہیں ڈھونڈنی ہیں سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں یہ ایک پرمے سنخیہ ہے تو کیوں کیونکہ اس کا جو ورگمول ہے پورا پورا آ جاتا ہے 0.2 اس کا ورگمول یہ ہوتا ہے تو یہ تو ایک پرمے سنخیہ ہے یہ جو ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سنخیہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک آسانت سنخیہ ہے کیونکہ ڈاٹ 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 اس میں بڑھ رہے دوسرا اناورتی ہے کیونکہ یہ 03 ہے یہ 003 ہے یہ 003 گئے بڑھ رہے ہیں نا تو یہ اپرمی سنکھا ہوتی ہے تیسرا 40.404040 یہ بھلے ہی آساندھ ہے لیکن یہ آورتی سنکھا کیونکہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے سیم 404040 تو یہ ایک پرمی سنکھا ہے یہ سنکھا کیا ہے تو یہاں پر یہ جو سنکھا ہے یہ دیکھنے میں آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ سر یہ تو اس طرح سے ہے یہ پھر 110 ہے یہ اپرمی ہونی چاہیے لیکن نہیں اس میں اور اس میں ایک انتر یہ ہے کہ یہ ساندھ ہے یعنی یہ terminating decimal ہے یعنی اس میں ڈاٹ نہیں لگے ہیں ڈاٹ نہیں لگے ہیں تو یہ سنکھا ساندھ ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ سبھی پرمی سنکھا ہیں پائی ایک پرمی سنکھا ہے سیدھی سی بات ہے 0 ایک پرمی سنکھا ہوتی ہے کیونکہ 0 کو ہم لکھ سکتے ہیں 0 باتے 1 اور جو پرمی سنکھا کی پریبھاشا ہے یہ اس پر پوری طرح سے ایک دم fit بیٹھتی ہے root 3 upon 2 ایک اپرمی سنکھا ہے کیونکہ root 3 اپنے آپ میں ایک اپرمی سنکھا ہے تو اس کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اپرمی ہی آئے گا اور یہ جو سنکھا ہے یہ کیا ہے اس کے لئے اس کو حل کرنا پڑے گا تو x minus y x plus y into x minus y اس پرپورٹی کو یہ فالو کرے گا اور یہ ہو جائے گا x square minus y square تو اس کا square کریں گے تو root 3 کا square minus اس کا square کریں گے تو اس کا square یہ ہوگا 3 minus 2 یہ ہوا 1 اور یہ پرمی سنکھا ہے تو یعنی یہ پرمی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون کونسی ایک یہ اور ایک یہ اور ایک یہ یہ تینوں اپرمی سنکھا ہیں تو آسر اس کا b e and g یہ ہیں اپرمی سنکھا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کا آنسر ہے کیونکہ اپرمی پوچھا گیا ہے